ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہیلڈی کوکنگ آمنہ کے ساتھ اور اتنا زبردست آپ کو ایزی ریسپی ہیلڈی ریسپی آپ کو میں نے آپ سے شیئر کی ایم شور آپ ویکن پر اس کو ضرور ٹرائے کی جائے گا اور خاص کر کے جو لوگ ڈائیٹ کر رہے ہیں جب ہماری ڈائیٹ پلانز آپ کو ملتے ہیں اور ان میں آپ کو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سبزیز آپ کو ریکمینڈ کی جاتی ہے تو ان میں جب آپ تھوڑا سا آپ کا دل اخت آ جائے آپ تنگ آ جائے ایک سبزی کھا کے تو آپ پیاز والے مطر ان میں انکوپریٹ کر سکتی ہیں اسی لئے ہماری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم جو بھی ہیلڈی ریسپیز تیار کریں وہ ایسی ریسپیز ہوں جو آپ اپنے ڈائیٹ پلان میں سبزیٹیوٹ کر سکیں اور شامل کر سکیں تو ناظرین یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ لائنز بھی فرام کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے ایک ایفیکٹیو ڈائیٹ پلان اور ایفیکٹیو ویٹ لاؤس پروگرام کے حوالے سے یعنی کہ جو بھی آپ ڈائیٹ پلان فالو کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہم آپ کو جو گائیڈنز دیتے ہیں اور جو آپ کو تھوڑی سی ٹپس دیتے ہیں وہ اس لیے دیتے ہیں کہ آپ کی جو ڈائیٹ پلان ہے وہ زیادہ ایفیکٹیو ہو تیزی سے کام کریں اور خوب زبردست ریزالٹس آپ کو دے یہی تو ہمیں چاہیے اچھے ریزالٹس جو بھی ہم ڈائیٹ کریں اس سے ہمیں ریزالٹس اچھے چاہیے ہر کسی کو اچھے ریزالٹس چاہیے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی ایکسٹرا گائیڈ لائنز جیسے کہ آپ کو کل ہم نے بتایا کہ آپ اپل سائی پانی خوب سارا پیئے اور سیپ کھائیں کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تھوڑی سی بھوک کم ہو جاتی ہے تو آپ پھر آپ کے پوشنز ریڈیوز ہو جاتے ہیں جب پوشنز ریڈیوز ہو جائیں گے تو کیلوریز کام ہوں گی اور اسی طرح سے ویٹ آپ کا کنٹرول اگر آپ ڈائیٹ نہیں کر رہے تو ویٹ آپ کا کنٹرول درائے گا اور اگر ڈائیٹ کریں تو ویٹ آپ کا گرے گا تو ناظرین یہ سب چیزیں اچھی ڈائیٹ پل جان کے ساتھ ساتھ کرنی بہت ضروری ہے ان کو فالو کرنا بہت ضروری ہے تاکہ اکٹھی سب یہ چیزیں مل جل کر آپ کو ایفیکٹیو ویٹ لاؤس پروگرام کی طرف لے کے چلیں ہیلڈی ویٹ لاؤس پروگرام جو ہمارے اس شو کا مقصد ہے تو ناظرین ساتھ ساتھ آج جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے خوب پورے پاکستان میں ٹیمپرچرز بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں بہت جلدی گرمی آ رہی ہے اور گرمی جب آتی ہے تو دل کرتا ہے کہ آپ خوب مزیدار تھنڈا اور بہت ریفریشنگ اور بہت غزائیت والا مشروب پینے کا دل کرتا ہے ہمارے پاس آج ہم آپ کو پلائیں گے اور آپ کو ریسیپی دیں گے بہت مزیدار نورس مشروب کی جو بہت زیادہ آپ کو ترو تازہ بھی کر دیتا ہے غزائیت بھی پہنچاتا ہے اور بچوں کے لیے بہت زبردست یہ ڈرنک کے طور پر آپ ان کو سکول میں ان کے لنچ جو باٹل ہوتی ہے اس میں دے سکتے ہیں کیونکہ ان کو دیورنگ دے ڈی اتنی گرمی ہوتی ہے سکول میں اور اور اتنی گیمز وغیرہ بچے کھیلتے ہیں کہ ان کو سارا وہ پانی رپلینش کرنا ہوتا ہے اور ان کو وہ انرجی چاہیے ہوتی ہے جو نورس فرحام کرتا ہے تو ناظرین آج ہم آپ کو نورس کے ساتھ ایک بہت ہی ڈیفرنٹ تھائیلنڈ کی تھائی ریسیپی آپ کو بتائیں گے جو آپ نورس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں سمپل سے انگریڈینٹس ہیں صرف ہمیں چائے چاہیے کھولتا با پانی چاہیے کنڈینسٹ ملک چاہیے اور ساتھ ہمیں ہمارا اپنا نورس دو ٹی سپونز اور یہ سب چیزیں اور افکاس تھنڈی برف یہ سب چیزیں مکس کر کے آپ کو بہت ہی ایک مزدار تھنڈی مشروب آپ بنا سکیں گے گرمیوں کے موسم میں خوب آپ کو یہ پی کے آپ بہت اچھا محسوس کریں گے اچھا آپ نوٹ کر لیجئے جو انگریڈینٹس ہمیں چاہیے اس میں ہمیں ایک چوتھائی کپ ہمیں پتی چاہیے اس کے ساتھ ہمیں کھولتا با پانی چاہیے آدھا کپ اچھا جی اور ناظین اس میں آپ نے کنڈینسٹ ملک شامل کرنا ہے اپروکسیمیٹلی دو ٹی سپون بچوں کو تو یہ خاص کر بہت مزے کی لگے گی اور اس میں آپ نے دو ٹی سپون نورس کے شامل کرنے ہیں بنانے میں بھی آسان اور پینے میں بہت زیادہ مزے دار اچھا اس میں اس کو گانش آپ کیجئے گا پدینے کے پتوں سے جو ایسے بھی گرمی میں آپ کو خوب زیادہ تر و تازگی پہنچاتے ہیں یہاں پہ آپ نے آٹھ سے دس کیوبز برف اور تھوڑا سا آپ اس میں پدینہ شامل کر دیجئے سرف کرنے کے لیے اس کو اچھی طرح آپ مکس کر لیجئے اور یہاں پہ میں آپ کے لیے اس کو سرف کروں گی اور اس میں تھوڑے سے آپ اوپر سے سرف کرنے کے لیے پدینے کے پتے بھی شامل کر سکتے ہیں تھوڑا سا ریفریشنگ بھی ہو جائے گا مزے دار بھی ہو جائے گا اور جب ایمان آئیں گے خوبصورت بھی لگے گا سب چیزیں آپ کو اس خوبصورت مشروب میں ملیں گی تو ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ منڈے کو پھر ملاقات ہوگی آپ کے ڈائیٹ پلانز اور آپ کے ایکسسائز پروگرامز آپ کو ملتے رہیں گے اور جن جن لوگوں کو اس ہفتے ملے ہیں یا انشاءاللہ آج کچھ ہماری بہنوں کو آج مل جائیں گے پلیز ان پہ فوراً عمل شروع کر دیجئے گا اور کوئی ایسا خاص سوال ہو تو ہم سے رابطہ کرنے میں بلکل دیر مت کیجئے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں فیس بک کے پیچ پہ ہمیں میسیج بھیج سکتے ہیں یا ہمیں فون کر سکتے ہیں مجھ سے آپ بلکل رابطہ کر سکتے ہیں پروگرام کے پہلے پروگرام کے دوران اور پروگرام کے بعد میں ہر وقت آپ سب کے لیے اویلی بھول ہوں اسی کے ساتھ اپنا ویکنڈ خوب انجوئی کیجئے گا خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی